مینٹ میں فرضی انٹرنیشنل کال سینٹر کا ہوا بھانڈا فور فرضی انٹرنیشنل کال سینٹر کا بھانڈا فور کیا گیا ہے یو پی ایٹی ایس نے فرضی انٹرنیشنل کال سینٹر کا کیا بھانڈا فور تو یو پی ایٹی ایس نے فرضی انٹرنیشنل کال سینٹر کا بھانڈا فور کرتے ہوئے یہ بڑی کاروائی کی ہے یو پی ایٹی ایس نے موقع سے ایک یو اکو کیا گرفتار انٹرنیشنل کال کو لوکلز کال میں کرتا تھا پریورتی تھی یہ گینگ جس کا پولس نے خلاصہ کیا ہے اور آپ کو بتا دے چلے کی ایٹی ایس اور میرڈ پولس کی سیخت کاروائی میں اس پورے مامے کا خلاصہ ہوا ہے سیم باکس کے ذریعے چلائے جا رہا تھا فرزی کال سینٹر جس کا میرڈ پولس نے خلاصہ کرتے ہوئے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے فرزی انٹرنیشنل کال سینٹر کا بھانڈا فور میرڈ سے راجن اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں راجن دیکھئے فرزی انٹرنیشنل کال سینٹر کا یوپی ایٹی ایس اور میرڈ پولس نے سیخت روپ سے کاروائی کرتے ہوئے بھانڈا فور کیا ہے آکر اس پورے ماملے کی شکارت کیسے ہوئے اور پولس نے کس طریقے سے اس گینگ پر ایکشن لیا دیکھئے ایٹی ایس اور میرے پولس کے سیخت روپ سے کاروائی ہوئی ہے جس میں پہتھانا کلا پرشید جوڑک چھیتر میں ایک یوپ کو گرفتار کیا ہے جس کرام ساکی پتایا جا رہا ہے اور اس کے پاس سے لگوز آدھا درجل لیکٹو موبائل اور سیم لگوز تین سو سے زیادہ سیم برامد ہوئے ہیں اور تین سیم بوکس برامد ہوئے ہیں جس کے مادیم سے انٹرنیشنل کالنگ کو لوکل کولنگ کی دروں پر یہ ٹرانسور کیا کرتا تھا اور کم سے کم لاکھوں روپے مہینہ کیے بکایا جا رہا ہے جس کے آرلنگ کی جاتی تھی تو اس پورے معاملے میں ایک یوپ کو گرفتار کرتے ہوئے تین نام جدوں کو اس میں مقدمہ درج کیا ہے جو ابھی تین لوگ فراد چلنا ہے فیلال ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو پتایا جا رہا ہے کہ دوبائی کا ایک اس کا دوست تھا جو فیس بک کے مادیم سے اس کا دوست بنا تھا اور اسی کے مادیم سے اس نے یہ پورا جو اپنا بزنس کڑا گیا تھا فیلال ایٹی ایس کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے یوپی ایٹی ایس اور میرٹ گی پولیس کو جس میں شوہب کو گرفتار کر لیا ہے جس کا نام شاکیر بتایا جا رہا ہے اور فشاکیر جو موانے کا رہنے والا ہے جس کے اقلاب پولیس نے گمبیڑ داراؤں میں مقدمہ درج کرتے ہوئے جیل بیز دیا ہے ٹھیک ہے دنیباد راجن اس خبر پر ہمارے ساتھ جنے کے لیے